بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ پیدا ہے کہ افغانستان کا معاملہ بالکل ابلنے کو تیار ہے لیکن کشمیر کے حوالے سے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو حقیقہ ٹی وی 2.0 پر دوسرے چینل پر ویڈیو بنا کر دی اور آپ کی سکین پر بھی چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی آپ کو بتایا کہ کس طرح اچانک وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بھارتی فوج آگئی ہے اور لوکل لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے اب اس پورے کھیل کے اندر معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ انڈیا نے یہ پلی لی جی وہ الیکشن کے لیے جو فوجی گئے تھے واپس آگے ہیں جبکہ انڈیا نے کشمیر سے کوئی فوجی نکالا ہی نہیں اب اس پورے کھیل کے اندر انڈیا نے تو جو بیان دیا سو دیا چائنہ نے وارننگ جاری کی ہے اوپن لی چائنہ نے پاکستان سمیں دنیا بھر میں اپنے میڈیا پر وارننگ جاری کر دی ہے کہ کسی بھی وقت انڈیا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں اپنے ملک میں کوئی ایک ایسا حملہ جالی کروا سکتا ہے جس سے وہ اٹینشن پوری کی پوری ڈائیوٹ کر دے اس پورے کھیل کے اندر جو اس کے ملک کی اکانومی چل رہی ہے جو صورتحال خراب ہوئی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں فردر جو چیزیں ہیں وہ حقیقہ ٹی وی آپ کو بتاتا ہے دیکھیں اصل میں چائنہ نے وارننگ جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لداہ کے معاملے کو لے کر ایک کچھ بھی لے کر اچانک انڈیا نے کشمیر کے اندر یا لداہ کے سائٹ پر جو فوج ایک قدم لے کر آئے ہیں جو تقریباً چودہ ہزار بنکرز میں سے نو ہزار بنکرز انہوں نے بنا لیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کچھ ہونے والا ہے انہوں نے الیٹ جاری کیا ہے کہ انڈیا کو جالی حملہ کروا کر کاروائی شروع کر سکتا ہے جبکہ اصل میں کھیل کچھ بھی ہو سکتا ہے انڈیا یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ چونکہ امریکہ کو ملٹری بیسس نہیں ملی دیکھیں اس نے کسی بھی ملک اندر جانا ہے اب انڈیا اگر ملٹری بیسس زیتا ہے امریکہ کو تو جب آج کیا ہے کہ افغانستان پر نظر رکھنی ہے افغانستان کا تو انڈیا کے ساتھ لنک بھی نہیں بنتا تو پھر کہاں پر نظر رکھنی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا ایک حملہ کروا لے اور انوائٹ کرے امریکہ کو کہ تم یہاں پر آجو یا اس سے پہلے کوئی بھی کاربائی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں امریکہ انڈیا کے اندر آ جائے یا وہاں پر کوئی صورتحالی کچھ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بنکرز انہوں نے اسی وجہ سے نہیں بنایا دیکھیں امریکہ ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھئے گا شاہ محمود کرشوڑ کر بور رہے ہیں کہ امریکہ خواب دیکھنا شوردے اڈے نہیں دیں گے عمران خان نہ ان کے کسی بندے کا فون سن رہے ہیں نا سی اے چیپ سے مل رہے ہیں تو معاملہ کہاں پر جا رہا ہے دیکھیں معاملہ جس طرف جا رہا ہے وہ معاملہ ان کے کنٹرول سے اب باہر ہو چکا ہے چیزیں ان کے لئے اتنی سموت نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں امریکہ کو کچھ نہ کچھ جواز پیدا کرنا ہے اس خطے کے اندر رہتے ہوئے اور جب چائنہ الٹ جاری کر دے کہ کوئی حملہ یا کسی چیز کی زد میں آ پاسکتے ہیں تو یاد ارکیہ کا پھر معاملہ کافی حد تک خراب ہو سکتے ہیں اب چائنہ نے الٹ جاری کیا ہے زائر سی بات انہوں نے اوفیشلی اور ان اوفیشلی ہر جگہ سے پاکستان سے بھی بات چیت کی ہے انہوں نے افغانستان میں 50% اپنی ویڈال قائم پوری طرح کمپلیٹ کر لی ہے یہاں سے انہوں نے نکلنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس خطے کے اندر رہنے کا جواز پیش کر سکے کیونکہ اس جواز کے بعد ہی امریکہ کو ملے گا اگر امریکہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تو ایک دفعہ نکلنے کے باوجود اس کے لیے آنا بڑا مشکل ہو جائے گا لہذا چائنہ کی وارننگ جاری ہے دیکھئے بلوچستان کا معاملہ جہاں تک ابل رہا ہے انڈیا کے لیے خطرہ ہے افغان طالبان سے اس دفعہ وہ باتشیت کر رہے ہیں افغان طالبان نے ان کو مارنا ہے ان کو سب سے بڑا خطشہ یہ ہے اور جو انہوں نے ایک نیا کھیل کریٹ کرنا ہے کام کر سکتا ہے اس میں ایک چیز صرف ایریس ہے کہ انڈیا جالی حملوں میں ایک ایسی کام بھی کاروائی کر سکتا ہے جس میں وہ ڈیریکٹلی افغان طالبان پر بھی الزام لگائے دیکھئے امریکہ تو اب لگانے سے رہا افغان طالبان پر الزام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کشمیر کے اندر افغان طالبان کا کوئی جھنڈے نظر آئے وہ انڈینز ہوں اس کو پیچھو اپریٹ کر رہے ہیں اور کوئی جالی کاروائی ہو اور وہ ایسا بھی آپ یاد ہوگا کہ افغانستان کے امرر ٹریننگ دلوا کر معاملہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں یہ ایسا کہہ سکتے ہیں جی افغانستان کے امرر افغان طالبان نے ہمیں بھیجا ہے دیکھیں یاد کیجئے مولا عمر کا دور جب 9-11 کا ڈراما ہوا تھا تو وہ کہتے رہے ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا امریکہ پھر بھی چڑھ دوڑا اسی طرح افغان طالبان کہتے رہے کہتے رہے پاکستان نے کتنی دفعہ کہا کہ انڈیا نے پرولاما جالی خود ہی کروایا تھا لیکن کیا انڈیا نے مانا اس کے بعد وہ چڑھ دوڑنے کے لیے آئے یہ اس وقت صورتحال ہے انڈیا کی اکانومی بری طرح برباد ہے بلو نیٹورک بی ڈی این کے اوپر جو امریکہ نے اس وقت نیٹورک بنانا ہے جو اصل میں بی آر ای کا الٹرنیٹ ہے اس کو پوری طرح انڈیا کے اندر شامل کر کے یا انڈیا کو ساتھ لے کر چلیں انڈیا کی اکانومی اس لیبل کی نہیں ہے اینہ اصل میں کلیرلی بتا دینا چاہتا ہے کہ ہم کام پر کھڑے ہیں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور پاکستان اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہے پاکستان کو پوری پوری صورتحال کا ادراک ہے لیکن سب سے بڑی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت امران خان نے ایک نئی تائیناتی کی ہے تارک ملک کی دیکھیں اس وقت ان کی تائیناتی نادرہ چیئر وین کے طور پر بڑی ضروری ہے یہ ایک اچھے انسا پسند اور ایماندار انسان بھی ہیں اور بڑے قابل بھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان سے ایک بڑی جھنڈ آنی ہے پاکستان کی طرف پھر وہ جالی شنختی کارڈ وہ تمام چیزیں اس پر ہمیں گریپ ٹائٹ کرنی ہے اور ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے کیونکہ وہاں پر جب خانہ جنگی کا ماحول ہے تو ہمیشہ یہ طرح ہوتا ہی ہو ہے کہ سب لوگ گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی سائٹ پر آ جاتے ہیں سو پاکستان کی سائٹ پر آنے کے بعد معاملات کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں یہاں پھر آپ کو جانتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ اور یہ تمام چیزیں جالی سو ایسی ہمیں سیچویشن چاہیے بندہ بھی چاہیے جو پوری طرح چیزوں کو منیج کر سکے پاکستان پوری طرح اس پورے کھیل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے اور خطے میں امن ہو امریکہ نے اپنے پوائنٹ سوچ کر رکھے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں پر آنا ہے اس نے کہاں ملٹری بیس بنانی ہے ایون کہ ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ امریکہ خطے کے اندر اپنے مفادات کو خود نقصان پوچھا دے اور بعد میں الزام لگا ہے کہ جی ان کے تانے بانے تو یہاں سے جا کر ملتے ہیں ایون کہ سمٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ افغان طالبان پر نہ الزام لگائے یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ الزام لگا دے دائشہ کسی الیمنٹ پر اور کہیں یہ افغانستان کے اندر ہے لہٰذا ہمیں ہر صورت اس کو ٹیکل کرنا ہے پھر وہ پاکستان کو دھمکی اور تمام چیزیں پاکستان نے اس پورے کھیل کے اندر امریکہ کو اور انڈیا کو آؤٹ کر دیا ہے سو لہٰذا انڈیا کے بعد اپشن یہی بچتی ہے لیکن اس دفعہ یاد رکھئے گا اگر انڈیا کوئی ایسی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کرتا کوئی جالی حملہ کچھ کرتا تو چائنہ تو ان کو تو بوچنے کو تیار ہے رشیہ بھی اس دفعہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا پاکستان کا معاملہ الگ ہے اور پاکستان خاص طور پر افغانستان کے اندر ائر سٹرائک کرنے کی بھی کیپیبلیٹی رکھتا جو پاکستان نے کرنے ہی کرنے دیکھیں یہ جو خاص طور پر انڈیا کی ایلیمنٹس ہیں جو افغانستان میں گھسے ہیں پاکستان اس ہی آئیے کے چیف کو جو بات کیا وہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ آپ ہمیں ڈرونز دے دیں ہم یہاں سے اڑائیں گے اور ہم کریں گے ڈرونز اڑانا کیا مطلب کیا آپ نے صرف اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ڈرونز اڑائیں گے اور نیچے معلومات لیں گے زائر سی بات ہے حملہ کرنا ہے اگر امریکہ نے انکار کیا تو پاکستان اپنے ڈرونز اڑائے گا پاکستان اپنے ڈرونز اڑائے گا تو پاکستان افغانستان میں بھی ایڈ سٹرائک کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے تو پھر پاکستان اس پورے صورتحال کے اندر کھل کر کھیلے گا دیا اس صورتحال پر پریشان ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اسی لیے اس کے بچاؤں کا واحد راستہ ہے کہ جو امریکہ کی طرح سے انسٹرکشنز آئیں وہ اس کو منوان فالو کریں اور آگے لے کر جائیں اب یہ جو بنکرز انہوں نے تقریبا نو ہزار بنا لی ہیں یہ انہوں نے کسی مقصد کے لیے بنائے تھے یہ جو سیز فائر ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ایسے نہیں ہوگی یہ پورا پلان ترتیب دیا گیا ہے پوری طرح جو خاص اور پر لوکل لیڈرز وہاں پر کہہ رہے تھے کہ کچھ ہونے لگا ہے اس پر چائنہ نے اپنی وارننگ جاری کی ہے کہ انڈیا ڈائیوٹ کر سکتا ہے سیچویشن کو اپنے حالات کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کو کوئی جواز چاہیے خطے میں رہنے کا چاہیے اس دفعہ انڈیا ہی کیوں نہ ہو اور یہ جواز پورا ہوتا نظر آ رہا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں